السلام علیکم میرے نام عبداللہ مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں شوہر یا بیوی کی بے وفائی خیانت یا دھوکہ بازی دیکھنے کے حوالے سے یہ اس ویڈیو کی تیسری تشریح ہے تو شکریہ آج کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خواب میں بے وفائی کا اعتراف کرنا اس ویڈیو میں مطلب ہے کہ موجودہ زندگی کی صورتحال آپ کو مطمئن نہیں کرتی آپ کو اپنے آپ سے بہت زیادہ توقعات ہیں اور آپ اس صورتحال میں نہیں رہنا چاہتے اور آپ نے اپنے زندگی کو ترقی دینے اور بہتر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ نے ضروری اقدمات کی ہیں اس لئے خدا پر بروسہ کر کے اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کر کے شروعات کریں اپنے زندگی کو مزید خوشحالی میں یقینی بنانے کے لیے خیانت کے خلاف مضاہمت اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ دھوکہ دہی کے لیے بہت موضوع حالات میں ہیں لیکن آپ پھر بھی ایسا کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور آپ نے مضاہمت کی ہے میں خوشحالی دیتا ہوں کہ اس خواب کی بہت اچھی تعبیر ہے آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت نتیجہ خیز اور اتمنان بخش ہوگا توائف کے ساتھ تعلقات کے ذریعے اپنے شریک حیات یا منگیتر کو دھوکہ دینے کا خواب دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں اور جب آپ موجود نہیں ہوتے تو اکثر آپ کے عمال فیصلوں اور رویہ کا مذاق اڑاتے ہیں شوہر کو دھوکہ دینا اور نجائز تعلقات کے ذریعے حاملہ ہونا اگر کوئی شادی شدہ عورت یہ خواب دیکھے اس خواب کے کئی مینے ہو سکتے ہیں پہلا آپ کے شوہر کو دھوکہ دینے کا خواب آپ کی شادی کے نتیجے میں نحوست کی علامت ہے دوسرا اس خواب کا عموماً مطلب یہ ہوتا ہے کہ امکان ہے آپ اپنے شریک حیات کا اعتماد یا محبت کھو دیں گی شاید نسبتاً اہم مسائل کی وجہ سے جن کا آپ حقیقت میں سامنا کر رہی ہیں ان مسائل میں طویل مدتی اور حل نہ ہونے والے مسائل شامل ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ دونوں کے ترمیان واضح اور قریبی رابطے کی کمی کی وجہ سے تیسرے مینے یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ بدقسمتی سے اپنے شادی سے مطمئن نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتے سے باہر خوشی کی تلاش کر رہی ہوں جو آپ کو مزید مایوس نہ کر دیں ہو سکتا ہے آپ توجہ اور پیار کی تلاش بنو جس سے آپ کی شریک حیات نے آپ کو انکار کر دیا ہے اپنے شوہر اور بہن کے ساتھ دھوکہ اگر آپ نے فہمے دیکھا کہ آپ کے شوہر کا آپ کی بہن کے ساتھ جذباتی ہے جنسی تعلق ہے اس کا آپ کی طبیل دراصل بہت سے منفی پہلوں کی نمہینگی کرتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ کی بہن آپ کی شوہر سے نہیں ملتی تب بھی آپ کو اپنی بہن اور منگیتر کے درمیان تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر واقعی ایسا کر رہا ہے یا شاید آپ اپنی بہن کو محبت کے عریف کے طور پر دیکھتی ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ ایک دن ایسا حقیقت میں ہوگا ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی پر زیادہ توجہ دیں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خاندان خاص طور پر آپ کی بہن آپ سے ایک اہم مسئلہ چھپا رہی ہے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا اگر آپ خواب میں اپنے شوہر کو کھانے کی میز پر کسی دوسری عورت کے ساتھ مزے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رشتے میں اپنے شریک کے حیات کی محبت اور پیار سے محروم محسوس کر رہی ہیں آپ سب سے بہتر کام یہ کر سکتی ہیں کہ اس سے بات کریں اور اس کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کی آپ کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ ہو کہ وہ آپ کے جذبات سے آگاہ نہیں ہے آپ کی بی بی کو کسی اور سے پیار ہونا اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے شریک کے حیات کو کسی دوسرے شخص سے محبت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شریک کے حیات آپ پر توجہ نہیں دیتی اور آپ کو نظر انداز کر رہی ہے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ واضح مسائل ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ اس صورتحال کو کیسے ٹھیک کیا جائے کسی دوسرے شخص سے آپ کی بی بی کا گلے لگنا اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے بی بی کو پیار سے گلے لگاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو جان لے کہ اس خواب کی تعبیر آپ کی لمبی عمر کی دلیل ہے دوسری بی بی حاصل کرنا بعض اوقات مردوں کے لیے اس قسم کے خواب دیکھنا ممکن ہوتا ہے اگر کوئی شادی شدہ شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے دوسری بی بی کی ہے اور اس کا عمل دھوکہ سمجھا جاتا ہے اور خواب میں اسے بیزتی محسوس ہوتی ہے تو اس کی تشریح ہے کہ وہ ایک اہم مسئلہ کے انکشاف سے ڈرتا ہے اس لئے یہ تشویش خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کسی دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے شریک حیات کے علاوہ اور کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رہے ہیں تو اس خواب کے کئی معنی ہو سکتے ہیں پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اور اپنے بیوی کے درمیان تعلقات کے لئے کافی محنت کرنے چاہیے کیونکہ اب آپ کی بیوی آپ سے پیار محسوس نہیں کرتی اور یہ احساس مستقبل میں نقصان دے ہوگا دوسرا یہ کسی دوسرے شخص میں آپ کے لا شعوری دلچسپی کی علامت ہے اور آپ کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ جنسی دعلقات کے خواہش کی علامت ہے اس لئے اپنے بیوی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ اگر اعتماد کا رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تیسرا ممکنہ طور پر جس شخص سے آپ کا خواب میں رشتہ تھا وہ مستقبل قریب میں آپ پر احسان کرے گا خیانت کی وجہ سے رونا اگر آپ فامے دیکھتے ہیں کہ آپ نے بے وفائی کی اور آپ روتے ہیں کیونکہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دھوکہ دینے کی خواہش ہے لیکن ساتھ ہی آپ کو سکینڈلائز ہونے کا خوف پی ہے اس بات پر توجہ دیں کہ مزاج اور خواہش میں سوائی شرم و حیاء کے اور کچھ نہیں ہے لہٰذا اپنے طرز عمل اور خیالات کے بارے میں محتاط رہیں آپ کے شریک حیات دوسروں کے موجودی میں آپ کو نظر انداز کرتی ہے اگر آپ فامے دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیوی آپ کو کھلے عام اور سب کے سامنے نظر انداز کرتی ہے یہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کے عدم تحفظ کی علامت ہے شاید وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور آپ ہمیشہ اس سے مسترد ہونے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں شوہر نے نوکرانی کے ساتھ مل کر بے وفائی کی اگر کوئی شادی شدہ عورت فامے دیکھے کہ اس کا شوہر اسے کسی نوکرانی کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس سے محبت کرنے میں ناکام نہیں ہوگا اس کے علاوے اس خواب کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی دھوکہ دہی کے بارے میں سوچتی ہے یا یہ کہ نوکرانی بہت خوبصورت ہے اور یہ مسئلہ عورت کو پریشان کرتا ہے بیوی کی آنکھوں کے سامنے شوہر کا دھوکہ اگر اپنے شادی شدہ عورت فامے دیکھے کہ اس کا شوہر اس کے آنکھوں کے سامنے دھوکہ دے رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اسے یا اس کے شوہر کو کام میں ترقی ملے گی اور مرکت ہوگی دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ